بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرارشید آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم خبر اور اس پر تفسرے کے ساتھ حاضر ہے مولانا فضل الرحمن آج ایک مرتبہ پھر ایک پریس کانفرنس کے دوران نہ صرف گرجے برسے اعلان جنگ کیا تبلے جنگ بجا دیا کچھ لوگوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی مستقبل کا منظر نامہ پیش کر دیا ساتھی ساتھ اسٹیبلشمنٹ سے مطالق بہت سے اہم انکشافات بھی کیے اس پر بات ہوگی لیکن اس سے پہلے اب سب جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہماری بدقسمتی ہے کہ سیاست کے میدان میں موجود تمام سیاسی کھلاری کسی در کسی امپائر کی انگلی یا امپائر کے اشارے کے منتظر رہتے ہیں اور انہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کسی جانب سے ہلکا سا اشارہ مل جائے تو پھر وہ کھل کر کھیلتے ہیں ہماری یہ سیاسی تاریخ رہی ہے اور آپ لوگ اس سے اتفاق کریں گے کہ کسی نہ کسی موقع پر کوئی نہ کوئی کھلاڑی کسی نہ کسی امپائر کے اشارے کا منتظر رہا ہے وہ امپائر کی وہ انگلی بھی آپ کو یاد ہوگی امپائر نے آؤٹ کر دینا ہے آج چھٹی ہو جائے گی آج استیفہ ہو جائے گا لیکن مولانا فضل الرمان کا آج جو خطاب تھا پریس کانفرنس سے وہ تھوڑا مختلف تھا اس کشتی کو کنارے لگانا ہمارے لئے مشکل ہو گیا ہے کیا ہم نے اس ملک کو توڑنا ہے کیا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کیا ہم نے اس ملک کا خاتمہ کرنا ہے اگر دوبارہ یہ اقتدار میں آتا ہے تو اس کا نامکمل ایجنڈا مکمل کرنا ہے سپریم کورٹ تضازات کا شکار ہے ہمارے خلاف فیصلہ دینے کے بعد ہمیں کہتا ہے کہ آپ بات کریں اس کا معنی ہے کہ سپریم کورٹ بھی ہمیں بلیک مل کر رہا ہے اسمبلی پارلیمنٹ قانون پاس کر رہی ہے ابھی وہ ایکٹ بنا نہیں چیف جستر صاحب نے آٹھ رکنی بینچ بلا لیا فوری طور پر بلایا کیا جج نے دوسری فریق کی بات نہیں سنی الیکشن کمیشن کے اختیارات آپ نے سلب کر لیے یہاں تک کہ پورا الیکشن شیڈول دے دیا پورے الیکشن کمیشن کے اختیارات پر قبضہ کر لیا انتظامی طور پر یہ حکومت کا اختیار ہے کہ اس کے ریزسٹرار کو واپس بلائے یا وہاں بیجے سپریم کورٹ کے ریزسٹرار کو ہٹانا یہ انتظامی معاملہ ہے سپریم کورٹ کا نہیں جائے گا پھر آپ کیوں اس طرح مداخلت کرتے ہیں تمام معاملات میں پارلیمنٹ ایکٹ بنا رہی ہے ابھی ایکٹ بنا نہیں ہے اور آپ پہلے قانون اس کے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں تو پارلیمنٹ کے اختیارات پر قبضہ تو الیکشن کمیشن کے اختیارات پر قبضہ تو انتظامیہ کے اختیارات پر قبضہ اگر سپریم کورٹ اس طرح ہے تو پھر ہم اس کو عدالت کہہ دیں کی وجہ ایک عدالتی مارشللہ سے تعبیر کر سکتے ہیں اس میں انہوں نے سب سے پہلے تو سپریم کورٹ کو حدف تنقید بنایا خاص طور پر چیف جسٹس کو حدف تنقید بنایا یہی نہیں بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ اس وقت ملک توڑنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے اور ہم اس کوشش یا سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے یہی نہیں مولانا فضل الرمان نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب اس وقت ملک میں عدالتی مارشللہ قائم ہے عدالتی مارشللہ لگ چکا ہے اور ظاہر ان کا اشارہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ماتحت جو جج سائبان ہیں انہوں نے جو فیصلے دیئے اس کی جانب تھا انہوں نے کہا کہ ایک ایسے شخص کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی سازش کی جاری ہے جس نے پاکستان کو پہلے ہی ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے جس شخص کو لانچ کیا گیا ہے مولانا فضل الرمان نے بہت سے انکشافات کیے ساتھی ساتھ کو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے بلکہ وہ عمران خان کو سیاست میں ایک غیر ضروری انصر سمجھتے ہیں اور اس دھاندی کے جرم کا احتساب کر سکے گی یہ چیزیں صاف ہونے چاہیے ایسے ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ بٹھائے ہیں کہ جس کی نہ ہم میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان کو پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری انصر سمجھتا ہوں یہ لانچ کیا ہوا ہے اور ہم ان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں اتنی گر گئی ہے پاکستانی قوم اتنی گر گئی ہے پاکستانی سیاست لہٰذا یہ بات دل سے نکال لی جائے کہ ہم اس طرح کے شخص کو کہیں گے کہ صاحب آپ بتا دیجئے ہم کبھی انتخاب کریں گے یعنی اب اس کو انگریزی میں آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ irrelevant element جس کا سیاست سے کوئی تاغذت نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو لانچ کیا گیا ہے آج بھی امریکہ میں friends of Israel نامی تنظیم کے جو سرکردہ رکن ہیں کانگرسمان برینٹ شیرمن وہ آج عمران خان کی حمایت میں امریکی وزیر خارجہ کو خط لکھ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ وہ امران خان کی باتیں مانے ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور انتخابات مناقع دور سپریم کورٹ اس میں مبینہ طور پر امران خان کی آلہ کار بنی ہوئی ہے جس نے اس وقت نہ صرف election commission parliament اور انتظامی انتظامیاں کے اختیارات خود حاصل کر لیا اور یوں عملی طور پر ایک judicial مارشلہ کا سامنا ہے ملکو لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جناب احتجاج کرنا ہمیں بہت اچھی طرح آتا ہے سڑکیں گرم کرنا ہمیں بہت اچھی طرح آتا ہے یہ بہت بڑی دھمکی ہے اور انہوں نے کھا کہ جس سے ایسے لگتا ہے کہ مستقبل کا ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک منظر کشی انہوں نے کیا ہے کہ اگر ہمارے معزز جاج صاحبان نے ہوش کے ناخون نہ لیے تو پھر مولانا فضل الرمان کا یہ کہنا تھا کہ وہ سڑکوں پر آنے پر مجبور ہو جائیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ امران خان جس کشتی کو ڈبو کر گئے تھے اس کشتی کو کنارے لگانے کی کوشش یہ حکومت کر رہی ہے تمام تر سیاسی نقصان کے باوجود ہم نے پاکستان اور ریاست پاکستان کو بچایا ہے اور انشاءاللہ اس کو بچائیں گے انہوں نے مذاکرات یعنی پی ڈی ایم کی جانب سے مذاکرات کے کسی بھی کوشش یا کسی بھی اس کو انہوں نے مصرد کیا انہوں نے کہا بلکل مذاکرات نہیں کیے جائیں گے جس جانب سے بھی اشارہ ہے البتہ جب ان کی توجہ مبزول کروائی گئی آصف علی زرداری کے کہ اس بیان کی جانب کے ڈائلاغ ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی کا اپنا فلسفہ ہے اپنی سوچ ہے ہم اس سے متفق نہیں ہیں یوں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب مولانا فضل الرمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں ان کی اور آصف علی زرداری کی سوچ میں ایک واضح فرق ہے آصف علی زرداری کو مفامت کا بادشاہ کہا جاتا ہے لیکن مولانا فضل الرمان اس سے متفق نہیں ہے مولانا فضل الرمان نے اس موقع پر ایک بہت بڑا انکشاف بھی کیا ہے اس کے انکشاف سے پہلے مولانا فضل الرمان نے عمران خان کے بارے میں کیا کہا آپ یہ مختصر سا چند سیکنڈز مولانا فضل الرمان نے ایک انکشاف کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ انکشاف کیا ہے انہوں نے کہا کہ جب دوہزار انیس میں انہوں نے دھرنا دیا اسلامباد میں تو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئے جنرل فیض حمید چودری شجاعت حسین اور چودری پرویز الائی ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے آئے اور مولانا فضل الرمان نے بتایا کہ ان کی جانب سے وہ تھے اکرم دورانی تھے اور سینیٹر طلح محمود تھے چھے افراد کے درمیان یہ مذاکرات ہوئے ان مذاکرات کے نتیجے میں ان سے وعدہ کیا گیا یہاں تک کہ الیکشن کی تاریخ بھی دے دی گئی کہ فلان تاریخ کو الیکشن ہو جائیں گے آپ اپنا دھرنا ختم کر دیں مولانا فضل الرمان نے کہا کہ جب اتنے اعلیٰ شخصیات اور ذمہ دار شخصیات نے ان کو یہ اشورس دی یہ یقین دلایا تو انہوں نے دھرنا ختم کر دیا لیکن اس کے بعد وعدہ خلافی کی گئی یہ پہلی مردبہ ہے کہ مولانا فضل الرمان نے اپنے مو سے اس بات کا اقرار کیا ہے انکشاف کیا ہے اب جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں ہمیشہ لوگ اشاروں کے منتظر رہتے ہیں گزشتہ وہ جب آرمی چیف نے قومی اسیمبلی میں یہ تقریر کی یا جو وہ جو سیشننگ کیمرہ تھا ظاہر ہے باتیں تو باہر آتی ہیں ڈھائی سو کے قریب وہاں پر ارکان پارلیمنٹ موجود تھے یا ارکان قومی اسیمبلی آپ کہہ لیں موجود تھے ڈیڑھ سو کے قریب یا اس سے بھی زیادہ دو سو کے قریب تو کسی نہ کسی نے تو بات کرنی تھی تو بالاخر یہ بات سامنے آ ہی گئی کہ جب آرمی چیف نے پہلی مرتبہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے قانون سازی کا ہر کام کرنے کا انتظامی امور چلانے کا اور باقی تمام ادارے اس کے ماتحت آتے ہیں اس کے بعد تمام لوگ شیر بن گئے اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم نے یہ تحیہ کر لیا ہے کہ اب سپریم کورڈ کا کوئی فیصلہ نہیں ماننا چاہے وہ فیصلہ ہو توہین عدالت کا چاہے وہ کوئی اور سیلیکشن کا فیصلہ ہو سیلیکشن کا فیصلہ ہو کوئی بھی ہو اس فیصلے کو نہیں مانا جائے گا اور اس پر احتجاج کیا جائے گا جس کی آج مولانا فضل الرمان نے کھل کر دھنکی دے دی ہے دھنکی کیوں دی ہے سارے حالات باقیات آپ خود جانتے ہیں اور مولانا فضل الرمان نے یہ کہا ہے کہ اس معاملے میں ہم بہت حوالے سے کہا اب ظاہر ہے اگر پی ڈی ایم یہ فیصلہ کرتی ہے احتجاج عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جس پارٹی کی یا جماعتوں کی حکومت ہو وہ احتجاج نہیں کرتی لیکن اگر وہ احتجاج کرنے پر آ جائیں جس طرح پنجاب میں عمران خان یا ان کی جماعت کی حکومت تھی تو وہ احتجاج کر رہے تھے لانگ بارس کر رہے تھے خیبر پختون خان نے ان کی حکومت دی وہ احتجاج کر رہے تھے لانگ بارس کر رہے تھے تو اسی طرح اگر مولانا فضل و رمان کی جماعت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جناب ہم سپریم کورٹ کے ان فیصلوں کے خلاف صدای احتجاج بلند کرتے ہیں اور اگر وہ ملک کے چاروں صوبوں میں موجود جو سپریم کورٹ کی ریجسٹرییاں ہیں جن کو ریجسٹری آفیسز کہتے ہیں ان کے سامنے دھرنا دیتے ہیں یا اسلام آباد شہرہ دستور پر سپریم کورٹ کے باہر درنا دیتے ہیں جس کی آپ یہ کہہ لیں کہ رواج تو ڈال دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کیا جاتا ہے سپریم کورٹ کے حق میں حکومت کے خلاف تو ایسا کام دوسرے بھی کر سکتے ہیں اور ان کو سہولت بھی مجیسر ہوگی انتظامیہ کی جانب سے پولیس کی جانب سے تو میں سمجھتا ہوں خیر یہ تو ملک کی بدقسمتی ہی ہوگی لیکن مولانا فضل الرمان کی ان باتوں کو سنجیدہ لینا ضروری ہے مولانا فضل الرمان ان سیاستدانوں میں سے ہیں بلکہ جنتی کے تین چار ایسے سیاستدانوں میں سے ہیں جن کو ہم زیرک کہہ سکتے ہیں جہاں دیدہ کہہ سکتے ہیں جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جذبات میں آ کر فیصلے نہیں کرتے جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بولنے سے پہلے تولتے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے موہ سے یہ الفاظ ویسے نکل گئے ہیں سلپ آف دی ٹانگ نہیں مولانا فضل الرمان نے آج جتنی باتیں کی ہیں نپی طولی باتیں کی ہیں میری کوشش ہوگی ان کی جو پریس کانفرس ہے وہ کسی اگلی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں لیکن اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تبل جنگ مولانا فضل الرمان نے بجا دیا ہے یہ یقینا ہمارے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں ان سے مطابقت نہیں رکھتا اس کی ضرورت نہیں ہے اس وقت ضرورت ہے دونوں جانب جو ہیں وہ جنگ بندی کی ٹروس کی ہتھیار نیچے رکھنے کی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی لیکن جب دو متحارب گروپ سامنے آ جائیں ایک جانب عدلیہ ہے دوسری جانب پارلیمنٹ ہے تو یقینا کوئی تیسرا فریق آگے آئے گا کہ نہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا تیسرا فریق ضرورت آگے آئے گا اور تیسرا فریق یقینا تگڑا ہے اور انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے لیکن یہ بات آپ بھی سوچئے گا کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی پاکستان کے آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں کوئی ایگریمنٹ ہونے والا ہوتا ہے تو ملک میں بھوران کی کیفیت پیدا کر دی جاتی ہے آپ کو یاد ہوگا چھبیس مئی کو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہونے تھے دوہا میں پچیس مئی کو عمران خان لانگ مارچ لے کر اسلام بعد آگے وہ دن بھی آپ کو یاد ہوگا پھر اسی طرح گزشتہ سال نومبر میں ایک کانفرنس تھی جو پاکستان نے جس کی میزبانی کی تھی جنیوہ میں اگر آپ کو یاد ہو اس سلاب زدگان کے لیے فنڈز اکٹک کرنے کے لیے اس دوران عمران خان نے اسلام بعد پر چڑھائی کا اعلان کر دیا لانگ مارچ کا اعلان کر دیا اور یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے بعض رینماوں نے اس قدر گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا خواتین تک نے ٹویٹس کیے کہ جناب یہ اس امپورٹڈ حکومت کو یہ کرپٹ ٹولے کو آپ کیوں امداد دے رہے ہیں حالانکہ وہ امداد سلاب زدگان کے لیے آنی خود جو پیسے ایک اٹھائی جی ہے جی اربور پہ پتہ چلا جی پتہ نہیں بیس کروڑ جمع ہوئے ہیں لیکن وہ ان کا بھی پتہ نہیں کہاں وہ خرچ ہوئے ہیں آپ کو یاد ہو گئے عمران خان نے بڑے چینل پہ جی بول پہ اروائے پہ ٹیلے تھان یہ وہ جی بیس اربورپیات کٹھا ہو گیا کدھر ہے وہ تو اسی طرح ابھی آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں جبکہ معاہدے پر دستخط ہونے کے قریب ہے معاہدہ تو اس وقت ایک اور بوران پیدا کر دیا گیا بدقسمتی سے اس مرتبہ یہ تمام کا تمام بوران ہم خیال بندیال گروپ کی جانب سے کھڑا کیا گیا ہے اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ جس ملک کے عوام کے ٹیکسز کی تنخواہ آپ لیتے ہیں مراد آپ انجائے کرتے ہیں اسی ملک کی جڑے کھوکلی کر رہے ہیں اپنے ان جذباتی انتقامی حامی فیصلوں کے ذریعے قوم اب آپ یقین کیجئے میں صرف میں پی ٹی آئی کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں قوم کی بات کر رہا ہوں قوم بڑی باشور ہو چکی ہے قوم ایک ایک چیز کو ابزرب کر رہی ہے قوم کو یہ بھی پتا ہے یہ مہنگائی ہے تو کیوں ہے قوم کو یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت ملک میں افرت افری پھیلا رہا ہے تو کون پھیلا رہا ہے وہ کیوں پھیلا رہا ہے قوم کو یہ بھی پتا ہے کہ ادلیہ جس طرح وہ بھیلیں دیتے ہیں نا شادیوں پر اس طرح وہ گٹھی نوٹوں کی تھدی کہتے ہیں گٹھی کہتے ہیں وہ کھول کے اس طرح پھینکتے ہیں اس طرح زمانتے جیت دی جا رہی ہیں ماضی میں ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ماضی میں بہت سے ایسے رہنمائی ویلچیرز پر سٹریچرز پر ان کو عدالت لائی آ گیا پیشی کے موقع پر بکتر بنگاڑیوں میں لائی آ گیا لیکن نہیں لاتلے کے لیے اس وقت لیکن یہ لاتلہ پند ختم ہونے والا ہے ایک ہفتے کی بات ہے آئی ایم ایف سے جو ہماری ڈیل ہونی ہے وہ ہو جائے معاہدہ پر دسخت ہو گئے پھر آپ دیکھئے گا اس کے بعد تیل اور اس کی دھار فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ